اتنا کا ذکر کیا جہاں پر ایک علاقے کے اندر پولیس اور میڈیکل ٹیم کے اوپر پتھر بازی کی گئی تھی حملہ کیا گیا تھا وہ انہوں نے کہا کہ اس پر سخت کاروائی ہو رہی ہے اسی حملے کی تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ کانپور کا علاقہ ہے جہاں پر ایک میڈیکل ٹیم گئی تھی پولیس کی ساتھ ایک کورونا پوزیٹیو ڈکتی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپچار کے لیے لیکن جیسے یہ ٹیم یہاں پر پہنچی یہاں کچھ لوگوں گھٹا ہو گئے اور انہوں نے اس پولیس اور میڈیکل ٹیم کے اوپر حملہ بول دیا پتھر بازی شروع کر دیدے کے گلی کے اندر بھیڑ لگا کر یہ لوگ پولیس اور میڈیکل ٹیم کے اوپر حملہ بر ہو گئے یوگی آدیتنات نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کی پہچان ہو گئی ہے کچھ لوگوں نے گرفتار بھی کیا گیا ہے ہوں نے پولیس اور پرشاسن سے کوئی نردیش دیئے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اکڈیمک ایکٹ کے تحت اور راسکہ بھی ان کے اوپر حملہ بھی گول میں کانپور کے ہاتھ سپورٹ ایریا چمن گنج میں موجود ہیں اور چمن گنج میں آج سواست کرمیوں کے ساتھ پولیس کرمیوں پر پتھر بازی کی گئی ہے چمن گنج میں اسے میں ہم گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں اور جس طریقے سے یہاں پر پتھر پڑے ہیں جس طریقے کے ایٹے پتھر اور ادھے پڑے ہوئے ہیں اس سے اندازہ لگایا سکتا ہے کہ کس طریقے سے لوکل لوگوں نے پولیس کی ٹیم پر سواست ویبھا کے لوگوں پر کس طریقے سے یہاں پر حملہ کیا ہے دراصل جو پورا معاملہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق پولیس کی ٹیم اور سواست ویبھا کی ٹیم یہاں پر آئے تھی ایک پیشنٹ یہاں پر پوزٹیو نکلا تھا اس کے پریوار کے لوگوں کو کارنٹین کرانے کے لیے پولیس ٹیم آئے ہوئی تھی کارنٹین یہاں سے کرانے کے لیے سواست ویبھا کے ساتھ پولیس کی ٹیم چلی گئی تھی پوری فورس موجود تھی اور اس کے بعد بتا جاتا ہے کہ لبھا 20 سے 30 لوگ جو کی ویڈیو میں بھی نظر آ رہے ہیں یہاں سے پولیس کرمیوں اور سواست کرمیوں کے جانے کے بعد انہوں نے تابر توڑ ان کے اوپر پتھر بازی کر دی حالانکہ اس میں کسی کو چوٹ نہیں لگی ہے کسی بھی سواست کرمی کو یا پولیس کرمی کو چوٹ نہیں لگی ہے لیکن پولیس نے سبھی کو چنہت کرنے کی شروعات کر دی ہے پولیس نے اس معاملے میں جو مقدمہ ہے وہ بھی پرنجکت کر لیا ہے اور اس پورے علاقے میں بھاری سنکھے میں پولیس فورس کو تینات کر دیا گیا ہے آپ میرے ٹھیک پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پتھر بازی کس طریقے سے ہوئی ہے کس طریقے سے یہاں پر پولیس فورس کا جو جمعبڑا ہے وہ کیا گیا ہے بڑی سنکھے میں پتھر ابھی بھی سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں جو یہ بتانے کے لئے کافی ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر پولیس کرمیوں کے ساتھ ساتھ سواست ویبھاگ کے لوگوں پر پتھر بازی کی ہے علاقے کے لوگ ہیں ابھی بھی سڑکوں پر ہیں ابھی بھی جو چھتوں پر لوگ ہیں ان سب کو پولیس اندر جانے کے لئے لگاتار کہہ رہی ہے لیکن جس طریقے سے پورے دیش بھر میں اس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں کہ سواست ویبھاگ کے لوگوں پر پولیس کرمیوں پر حملے ہو رہے ہیں نشت طور پر یہ بہت چنتہ جنگ ماملے ہیں کیونکہ یہ پولیس کرمی یہ سواست کرمی ان لوگوں کے لئے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دراصل جو کورونا سے پیڑت ہیں سنکرمت ہیں اور ایسے ہی کورونا وارڈیرز پر پولیس کرمیوں پر اور سواست ویبھاگ کے لوگوں پر عام لوگ پتھا چلائیں گے تو نشت طور پر سنجھا سکتا ہے یہ کتنا زیادہ چنتہ جنگ اور کتنا زیادہ افسوس جنگ ماملہ ہے بہرہا اس پورے علاقے میں شانتی ہے اور پولیس فورس پوری طریقے سے یہاں پر آکر کے تینات ہو گئی ہے کیونکہ میں منوج سندیب کے ساتھ وشال پتاب سنگھ انڈیا ٹی وی کانپور پھر دیکھئے تصویریں ایک بار آپ کانپور کا چمن گنجلہ کا ایک قسم کا ہاتھ سپورٹ ڈیولپ ہو رہا ہے یہ کورونا کے درشتی سے اور جیسا بھی بشال آپ کو بتا رہے تھے یہاں پولیس اور میڈیکل ٹیم جو گئی تھی ایک کورونا پوزیٹیف پیشنٹ کے پریوار والوں کو جن میں بہت ممکن ہے کہ سنکرمن ہو گیا ہو ان کو کارنٹین کرنے کے لیے انہی کے اپنے بھلے کے لیے ان کے جان بچانے کے لیے ان کو نے جانے کے لیے آئی تھی لیکن علاقے کی لوگوں نے اسی ٹیم کے اوپر حملہ بول دیا جو ان کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے تھے خود اپنی جان پر خطرہ مولنے کر دی لیکن جیسا کہ مکہ منتری ہوگی آدھے تنات نے ابھی پریس پانفرنس میں کہا ایسے لوگوں کی پہچان کر کے ان کی گرفتاری ہوئی ہے کچھ لوگوں کی اور ان کے اوپر گینگسٹر ایکٹ لگے گا ان کے اوپر نیشنل سیکیروٹری آکھ لگے گا کٹھوڑتم دھاراوں میں ان کے خلاف مقدمے درج میں اور ہونے چاہیے ایسے لوگوں کو سبق ملنا چاہیے اور آئیے اب آپ کو کان پر